دوستو بات کریں گے اے بیل کے بیکو لوڈر کی یہ لوڈر ہے فرنڈ لوڈر یہ بیکو ہے بیک مانے پیچھے اور ہو ایچ او ای ہو مددہ فاورا تو اس کو بیکو بولتے ہیں اس کو فرنڈ لوڈر بولتے ہیں یہ لوڈر عام ہے یہ اس کے لفٹ سلنڈر ہے لفٹ سلنڈر ہر بیکو میں ہر لوڈر میں دو ہوتے ہیں دو یہ ہے اور اس کے لعاوہ ٹیٹ سلنڈر دو یہ ہیں اگر ہم ہائٹ ام بکٹ لگائیں گے تو اس سے ہائٹ اور بڑھ جائے گی چودہ فٹ کے قریب ہو جائے گی وہ ہائیوار ڈمپر اور دس چکہ بھرنے کے لئے ہیں یہ فور سلنڈر لوڈر ہے یہ گیارہ فٹ کی لوڈنگ ہائٹ والا ہے اس کی ہائٹ بڑھانی ہوگی تو اس میں ہائٹ ام بکٹ لگے گا اور اس کی ہائٹ بڑھ جائے گی اس میں بکٹ میں دو سلنڈر اور لگیں گے تو ہائٹ اس کی بڑھ جائے گی چودہ فٹ کے قریب ہو جائے گی ہائیوار ڈمپر بڑھنے کے لئے اس بکٹ کو ہائٹ ام بولیں گے اس کو سٹینڈرڈ بکٹ بولیں گے اگر اس کو ہائٹ ام لوڈر بنائیں گے تو اس میں ہائٹ ام پکٹ لگائیں گے یہ ہمارا بیکو ہے بیکو میں یہ ہمارا آوٹر لگ ہے یہ بلیک پروشن یہ ہمارا انر لگ ہے اور اس کو فٹ بولتے ہیں یہ فٹ ہے آوٹر لگ دو ہیں انر لگ بھی دو ہیں انر لگ بھی دو ہیں یہ ہماری کنگ پوشٹ ہے یہ سائٹ شفٹ آریجمنٹ بھی ہوتا ہے اس میں دیوار کے ساتھ میں اگر آپ نے ڈگگنگ کرنی ہے تو یہ سائٹ شفٹ ہو جائے گا ایسے سائٹ شفٹ تو یہ ہماری کنگ پوشٹ ہے کنگ پوشٹ لگی ہوتی ہے کیریج میں یہ ہماری کیریج ہے پیچھے والی یہ کینگ پوشٹ ہے آوٹر لگ انر لگ اور یہ فٹ یہ ہماری کراس ریل ہے یہ ہماری کراس ریل ہے اس پہ کیریج کیریج میں کنگ پوشٹ لگا ہوئے اور کنگ پوشٹ میں یہ بھوم ہے یہ ڈپر ہے یہ بیکو بکٹ ہے آوٹر لگ کے اندر انر لگ اور انر لگ میں لگا ہوتا ہے انر لگ سیلنڈر ٹو نمبرز ایک یہ ہوتا ہے ایک یہ ہوتا ہے اس کے اندر دو انرلک سیلنڈر لگے ہوتے ہیں ہیڈلک سیلنڈر کینگ پوشٹ میں دو سوئنگ سیلنڈر لگے ہوتے ہیں جو لیفٹ اور رائٹ سوئنگ کرتا ہے مشین کو بوم کے اندر بوم سیلنڈر لگا ہوتا ہے جو ابھی اس میں دکھائی نہیں دے رہا مشین میں اور ڈپر کے لیے ڈپر سیلنڈر لگا ہوتا ہے اور بکٹ کے لیے بکٹ سیلنڈر لگا ہوتا ہے دیکھو بکٹ سیلنڈر یہ ہمارا بونٹ ہے یہ فرنڈ گریل ہے یہ ہمارا کنٹرول والو ہے جو لوڈر کو اوپریٹ کرنے کے کام آتا ہے اور یہ ہمارا بیکھو کنٹرول والو ہے جس سے پورا بیکھو اوپریٹ ہوتا ہے مشین کو جوڑا جاتا ہے پنوں سے یہ سب پنس ہیں پنس ہیں پنس 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 یہ پن ہے ایک سائیڈ میں ڈیزل ٹینک ہوتا ہے اور ایک سائیڈ میں ہیڈرولک ٹینک ہوتا ہے ہماری ٹیٹر اٹیجمنٹ میں ہم پیچھے بیکھو لگاتے ہیں اور آگے فرنڈ لوڈر لگاتے ہیں اگر کوئی بیکھو نہیں لیتا ہے تو ہم لوڈر کے ساتھ پیچھے کانٹر ویٹ باکس لگاتے ہیں تاکہ جب آگے سے لوڈنگ ہو تو پیچھے بیلنس کھرنے کے لیے ویٹ باکس لگا رہے لوڈر پلٹے نا ایسے پلٹے نا یا تو پیچھے بیکھو آئے گا یا کانٹر ویٹ باکس آئے گا ہماری جو بڑی مشینیں ہیں جیسے کہ چھے اتر ہس پاور کلوسکر انجن والی جو بیکھو لڈر ہے جیسے ہم موڈر لی بی ٹین کہتے ہیں اس میں ہم کراروں کا ایکسل لگا رہے ہیں پیچھے کلوسکر کا انجن لگا رہے ہیں فور ویل ڈرائی کے اندر ہم فرنٹ ایکسل بھی ہم فور ویل ڈرائی میں ہم دے رہے ہیں کرار ہوگا ہیڈولک سیلنڈر سارے ویپرو کمپنی کے ہیں آل ویپرو کنٹول وال والویل کا ہے بیکھو کنٹول وال اور لوڈر کنٹول وال والویل جتنے بھی روڈ کی ہوس پائپس ہیں ہم گیٹس کمپنی کے یوز کرتے ہیں بیسٹ کولیٹی تو یہ میں نے کوئی جان کر رہی دی ہے آپ کو باقی یہ کیبن ہے یہ کیبن کا روو ہے جو ہمارے ٹیٹر اٹیچمنٹس آتے ہیں اس میں ہم یا تو کیبن دیتے ہیں نہیں تو ہم روپ دیتے ہیں یہ روپ کلاتی ہے پائپر کی یہ فنڈر ہوتے ہیں یہ سٹیرنگ ویل ہے یہ ڈیش بورڈ ہے یہ یہ شوول کلاتے ہیں شوول ٹیتھ یہ لوڈر بکٹ میں بھی لگا ہوتا ہے اور بیکھو بکٹ میں بھی لگا ہوتا ہے یہ بریف نولیج ہے بیکھو لڈر اے بی ایل بیکھو لڈرس کی اور بنا کھام لڈرس کی